ہیلو اسلام علیکم سو جناب پاکستان سوپرلیک کے بعد تمام نظریں پاکستان کے دورہ انگلینڈ پر مرکوز ہیں پاکستان ٹیم وہاں پہنچ چکی ہے اور کل پاکستان ٹیم اپنی ٹریننگ کا آغاز کرے گی جس کے عملے سے تمام اپ ڈیٹس میں آپ کو یہاں فرام کرتا رہوں گا ویڈیوز ہوں یا جو بھی میجر اپ ڈیٹس ہیں چینل کو سیسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اب بات کرتے ہیں جناب یونس خان کے معاملے کی اور اس پر آج بزباؤ لگ نے پریس کانفرنس کی اس کا میں ایک مقتصح حصہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کل تقریباً تہارے ہی پاکستان میڈیا نے رپورٹ کیا کہ حسن علی اور یونس خان کی کوئی لڑائی ہوئی تھی یا کوئی ایسی سوٹے حال بنی جس کی وجہ سے یونس خان ناراض ہو گئے اب اس انگل کو میں تو اور ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو نیوز تھی ہوئی اب بہت پہلے ہے اب رپورٹ ہو رہی ہے تو اس وقت اس کا فائدہ کس کو ہے یونس خان کا جانا پی سی بی کے لیے بھی ایک اچھی نیوز نہیں ہے یا پی سی بی کو کریٹسائز کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یونس خان لیجنڈ ہیں آپ ان کو ہنڈل کریں کیونکہ ہنڈل کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کو سب سے پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کیونکہ کھلنا کام نہیں ہے نہ کھلانا کام ہے نہ کوئی آل ٹرائب کیسے کرے گا یا کبر کیسے مارے گا یا سٹیڈ ٹرائب کیسے مارے گا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ بیسٹ اویلیپل ریسورسز اپنے پلیئیس کے لیے جمع کرتے ہیں اور ان ریسورسز تو مینج کرتے ہیں یونس خان کا ماضی میں سارے مسئلے مسائل ہیں وہ موجود ہیں اگر آپ ہر دیکھا دیکھیں تو یونس خان کی جو آنیسٹی ہے وہ آپ کو ہمیشہ ٹاپ آف ڈی لیول دکھائی دے گی پاکستان کے سب سے بڑے ٹیس بیٹسمن ہیں ریکارڈ دس ہزار رنز اور پھر باقی تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں سارے کے سارے معاملات چاہے وہ جمشہ دستی طرح واقعہ ہو یا پی سی بی میں رضائن کرنا ہو یا اگر آپ کو ایک دور واقعہ یاد آ رہے ہو تو کئی ہر جگہ یونس خان نے رییکٹ کیا ہے سیچویشن پر ایون جو آپ کو یاد ہو کہا جو روم والا معاملہ ہوا تھا ویڈیو بھی آگئی تھی کوئی اگر وہ رییکشن تھا ہمیں کرکٹ بورڈ کو یہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ریسپیکٹ کیسے دینی اور کسی کوئی چیز دیمانڈ کر رہے تو پھر نہیں دی آتی آپ پہلے سے اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کا مفاد کیا ہے پاکستان کرکٹ کا مفاد کیا ہے وہ ہے یونس خان کا منسلک رہنا گو کہ میں نیشنل ٹیم میں ان کے منسلک رہنا کے زیادہ حق میں نہیں ہوں بچہ ان کا ہونا ان کے نہ ہونے سے تو خیر بیٹا رہی ہے کہیں بھی تو وہ نیشنل آئی پرفرمنس سینٹر اولی جو بات ہے بتا نہیں ہے چانت سے وہ بھی چلی گئی حالانکہ محمد جیوسر بھی بڑے نام ہیں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں یونس خان جو ہے وہ اگر موجود ہیں بیٹنگ کوچ اور پاکستان ٹیم کو دیکھ رہے ہیں تو اگر ان کے کام میں انٹرفیرنس کروایا جائے گا یا کوئی کرے گا تو وہ ریاکٹ تو کریں گے اصل بات یہی بھی جو باقی خبر ہے وہ موجود ہوگی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ خبر بہت بات میں آئی ہے جبکہ یونس خان کی جو بہت ناراضگی ہے وہ محمد جیوسر بنے معاملے پر بنتی ہے کیونکہ وہ ایک سمجھ میں آنے لی بات ہے کہ وہاں پر ان کے کام میں انٹرفیرنس کر رہا تھا سو لگتا ہے یہ کہ جیسے کچھ یونس خان اگین ان کو جائے ان کی جاب بھی گئی ان کو اور بڑی اپورٹینی بل جائیں گی بڑا ہے کہ ہمارے اپنا جو لیجنڈ ہیں بڑے لیجنڈ یونس خان جیسے ہیں ان سب کی بڑی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی ریسپیکٹ ہر حال میں ہونی چاہیے چاہیے ایک ٹیم کے ساتھ ہو تر بھی نہ ہو تر بھی یونس خان کی غلطی کیا بزار ہے تو آپ انہوں نے اوپنل ہی کہہ دیا تھا افتر زمبابے ٹور کہ بھائی مجھ سے آپ پوچھیں ضرور بیٹنگ کی ناگامی کا سیلیکشن کے اوپر بھی انہوں نے توجہ دلائی کہ بھائی آپ میڈیا سوشل میڈیا کے سیلیکشن کر رہے ہیں یوٹیوبرز کے پریشر میں آکر یا لوگوں کے پریشر میں آکر تو میں اس کو سکھا ہوں جو اصل بندے ہیں وہ تو وہاں ہوتے نہیں کچھ ایسا ان کا کہنے کا مقصد تھا تو یونس خان تو بھائی سچ بات بولیں کہ اسی لیے حسن اور یونس کی تڑھائی ہوئی ہوگی اگر سنے سارے لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے اور سارے بڑے قابل اتران دوستیں مارے بٹ یہ one of the reason ہو ستا ہے not the only reason کہ میرا کہنے کا مطلب ہے اچھا میس باؤلس سے آج کچھا گیا اس سوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے میس باؤلس نے کچھ ڈینائے تو نہیں کیا بٹ ہمیشہ کی طرح وہ بہت اچھا تھی سوالے سے دیپلاوارٹک طریقے پہ چیزوں کو ڈینائے تو کی طرح جاتے ہیں دیکھیں ہی نس باؤلس پہ 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 پہلے ہی بات ہو گئی اس میں پہلے ہی بات کی ہے کہ زاہر ہے ان کا شام حسن پہ پہر زاہر ہے ان کا جو ایکسپیریئنس تھا ان کے پلائیر سنوں کو بالابرہ ہغراکتی ہیں مجھانے کی طرح تو میرے ہوتے ہوئے ان کی اپنی ایک جگہ تھی اور انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا تو اس کو کمپیرزن میرے خواہ میں نہیں کرنا چاہیے شاہنواز دھانی ہوگی فیچر پروسپیکٹ پاکستان کے لیے ریڈ بول کرکٹ میں زمبابو میں تھا اور ٹیسٹ میں اور یہاں پہ بھی کیونکہ بیس دن پہلے ٹیم اناس ہو گئی تھی تو he was not in the وائیڈ بول کرکٹ ابھی وہ ٹیسٹ میں ہے سکارڈ میں ہے ویسٹ انڈیز میں دیکھیں گے آگے انگلینڈ میں تو وہ نہیں ہے دیکھیں گے the way جس طرح وائیڈ بور کرکٹ میں ٹپ بیگرگرگر کے رہے اور جس طرح کہ اس نے بولنگ کی ہے he's always there اور انگلینڈ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے اس کے لیے اس کے لیے دیکھ لیا جونس خان کے معملے پر بہت اکر دیپلومیٹک آنسر اور یہی ہی امید کی جاستی ہے اسی لیے وہ مجھے ردتا کہ بہت ارسانمبر چرس رتے ہیں جونس خان چاہلیتے تو وہ دوسری طرح سے بات کرتے بارہ اس میں یونس خان اور ٹرگر بورٹ دونوں کو شاید ہی سوچنے کی ضرورت بھی ہے کہ آپ کوئی ایسا لائے عمل ضرور طے کریں جس میں پاکستان ٹرگر کا بھلا ہو بجائے اس کے کئی سلطحال جو ڈیولپ ہوئی اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بجائے آپ یہ تھی یونس خان پاکستان ٹرگر ٹیم کے دورہ انگلینڈ اور بزباؤ ڈھک کی اپ ڈیٹ دھانی کے مطالق بندہ نے کہا انگلینڈ میں تو شاید نہیں آ پائیں گے بات ویسٹر ڈیز میں جو کہ وہ آئیں گے اور وہاں ٹیسٹ کارٹ کے ساتھ موجود ہوں گے تو پھر شاید ہاں ان کا چانس بن جائے اسی طرح انگلینڈ کی کنڈیشن سے بات کی اور آٹ او فارم پلیر سے بات کی کہ ان کو جو ہے وہ کرایا جا ستا ہے یہ جناب آج کی لیٹس اپ ڈیٹ منیر صاحب کی ویڈیوز پر آپ الگ سے دیکھ رہیں اور انشاءاللہ وہ کل سے مورننگ اپ ڈیٹ سے زیادہ شروع کریں گے مورننگ میں ہی اب بہت سا لوگ جو سبہ سبہ اٹھتے ہیں میرے علاوہ وہ ضرور مورننگ اپ ڈیٹ منیر صاحب سے سن لیا کریں گے اس کے بعد جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں جو بریکنگ نیوز یا آج سرہ باقی چیزیں وہ بھی میرے ساتھ آپ پی چلتی دیں گی تو آپ منیر صاحب کی ویڈیوز کو بھی ضرور لائک کریں ان پر کومنٹ کریں بہت میندر سے وہ تیار کرتے ہیں وہ ویڈیوز آپ کے مسئلے کر آتے ہیں تو تھینکیو سو مچ آپ کا اور پاکستان ٹیگر ٹیم کی جو انگلینڈ کا جو معاملہ ہے سارا اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ روز اب ملاقات ہوتی رہے گی لائی سیشن بھی کریں گے اپنا خیار رکھیں گے